کسان وایو آج ہم آپ کو کھیرے کی کھیتی کے بارے میں سمپور جانکاری دیں گے اس لئے بینا ٹائم خراب کیا ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو دیتے ہیں کھیرے کی کھیتی کے بارے میں پوری جانکاری کسان وایو بات کریں کھیتی کی تیاری کیسے کریں جمین کی تو کسان وایو کھوڑی کا کھاڑ ڈال کر اچھے سے کھیت کی جھتائی کر لیں اور اب ہم بات کرتے ہیں آج جب آپ کی جھتائی تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو پودا کس طرح سے لگانا ہے کسانوائیو پودا آپ کو ایک فٹ کی دوری پر لگانا ہے اور لائن سے لائن کی جو دوری رکھنی ہے وہ رکھنی ہے آپ کو چار فٹ جی ہاں کسانوائیو اس طرح آپ کے ایک اکڑ کھیت کے اندر ساڑھے سات سو گرام کھیرے کا بیج لگے گا کسانوائیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کھیرے کی کھیتی سے ہمیں اچھا اتبادن ملے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو کھیرے کی فصل میں جیادہ ادھک سے ادھک فل لگے تو اس کے لیے آپ کو مچان بیدی سے کھیرے کی کھیتی کرنی پڑے گی کسانوائیو اس سے آگے ہم بات کرتے ہیں کھیرے کی کھیتی میں اچھے سے اگر آپ کو اتبادن نکلے گا تب ہی اچھا پروفٹ ہونے والا ہے کسانوائیو ادھک اتبادن کم سے کم اتبادن آپ کی کھیرے کی کھیتی میں پندرہ ڈن اور ادھک سے ادھک اگر آپ کی کھیتی میں اتبادن نکلتا ہے تو بیش ٹرن تک جا سکتا ہے کسانوائیو کھیرے کی کھیتی کرنے کا صحیح سمیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھیں کسانوائیو اگر آپ گرمی کی موسم میں کھیرے کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو فروری مارچ اپرل مہینے میں کر سکتے ہیں اور بڑسات کے موسم میں جولائی آگست سپتمبر مہینے میں آپ کھیرے کی کھیتی کر سکتے ہیں کسانوائیو اب ہم بات کرتے ہیں بیج بہائی کے 45 دن کے بعد آپ کی جو کھیری کی فصل ہے اس سے آپ کو ہارویسٹنگ ملنا سرو ہو جائے گی اور آپ کھیرہ ہارویسٹ کر کے کافیچہ پروفٹ لینا شروع کر دیں گے کسانوائیو کھیری کی کھیتی کا سمیں سائیکل ہے تین مہینے اور جس میں آپ کو ڈیڑھ مہینے تک پودا تیار ہونے میں سمیں لگ جاتا اور ڈیڑھ مہینے تک آپ کی جو فصل ہے وہ چلتی ہے آپ کو لگاتار کھیرے اچھی ماترہ میں ملتے رہتے ہیں کسانوائیو اب ہم بات کرتے ہیں کمائی کے بارے میں تو اس میں کل کمائی ہوتی ہے ہماری ڈیڑھ لاکھ روپیہ ایک ایک اکڑ سے اور جس میں پروفٹ ہوتا ہے نبی ہزار سے ایک لاکھ تک کسانوائیو اگر آپ کو مل جان کری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چنک سبسکرائب کریں